والصلاة والسلام علام اللہ نبی اللہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسعالکم علیہ عجرا اللہ المعدت فی القرباء صدق اللہ العظیم وصدق مودان العظیم فی قرآن المجید اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تمام دوست حباب محبت و ذوق علفت و چاہت سوز و قداز دنال میرے آقا کریم لجپال سرور کائنات فخر موجودات آپ دی ذات مقدسہ متحرد حضور درود و سلام دا حدیہ پیش کرو اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد النبی امی وزقی وصلاة و تجلو بہل اقدی و تفق بہل قرب السلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ وَلَا عَلِكَ وَصَحَابِكَ يَا سِيْدِ يَا مَحْبُوبَ اللَّهُ امین تھوڑا پانے دی درود پاک ایسا بیش بہا خزانہ ایسا نایاب قیمتی خزانہ ایسا نایاب قیمتی وظیفہ ایسی نایاب قیمتی عبادت جیڑی کے ایک لکھ چوی ہزار پیغمبر آئے حضرت آدم آئے حضرت نوح آئے شویب و ذکریہ آئے ابراہیم و اسماعیل آئے حضرت یوسف و یقوب آئے حضرت موسیٰ و عیسیٰ آئے لیکن اے درود پاک کسے نو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمایا نا انہا نو عطا فرمایا نا انہا دیا امتاں دے نصیب اچے اے درود ہویا خوش قسمت امت محمدیہ کہ ایک لکھ چوی ہزار پیغمبر اور اونا پیغمبران دیا امتاں انہا دے نصیب اچے نہ ہو سکیا لیکن میرے محبوب کریم لجبال آپ دے غلامہ دے نصیب اچے ہویا یہ انداز کس نہ ہویا یہ نہیں انہاں تیلہ نے رحمتا نہیں بیٹھی درودہ لوگوں بھی بیانات رحمتی ہے میں اس درودہ کل کی تھی ہے میں اس درودہ کل کی تھی ہے انہیں دیرچوں نے بیٹھ جانا سکتا بیٹھے 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 میں اس درود دی کل کی تھی اس درود دی کہ جیڑا درود صحبہ ایمان لوگانو عطا ہوئے ہیں انہوں نے تیلا نرامتہ کی تھی انہوں نے انہوں نے انداز اور سی اور رحمتہ انداز اور سی جیڑی رحمت میرے محبوب تھی ہوئی اور میرے محبوب تھی غلامہ تھی ہوئی انداز اور ہے اس دہ انداز اور ہے کس طرح اللہ تعالیٰ عز و جل ذات لم یزل وحدہ لا شریف مالک کل کائنات خال کے کائنات خال کے تحت سرا و صدرت المنتہا یعنی کہ محبوب رب کبریان اللہ معبود ویے اللہ محبوب ویے اللہ مقصود ویے اللہ مطلوب ویے اللہ موجود ویے اللہ موجود ویے او مطلوب ویے او معبود ویے او محبوب ویے کس طرح کے ذات نے کدے نہیں فرمایا عیسیٰ نہ مخاطب ہو کے موسیٰ نہ مخاطب ہو کے یحییٰ نہ مخاطب ہو کے ذکریہ نہ مخاطب ہو کے شویب نہ مخاطب ہو کے حضرت موسیٰ نہ مخاطب ہو کے حضرت عیسیٰ نہ مخاطب ہو کے کس سے نہ مخاطب ہو کے انجھ نہیں فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِقَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي میتے میرے فرشتے درود بھیج دینے اتے ذات محمد دے ایک بندہ دیل کی تکرے میتے میرے فرشتے درود بھیج دینے اتے ذات محمد دے اور ایک واری نہیں بھیج دے ایک واری نہیں بھیج دے ہمہ وقت بھیج دے رہے جدو تیرا دل کرے گواہ قرآنیں ہون اٹھا رات دے بارہ بجے اٹھا تین بجے اٹھا چار بجے اٹھا صبح اٹھا یارہ بجے اٹھا جس ٹائم تیرا دل کرے اٹھا قرآن گواہی پہ دیندائے اللہ دے فرشتے بھی درود پہ پڑھ دینے اللہ دے فرشتے بھی درود پہ پڑھ دینے نار کی فرمایا اگے پھر اینج بھی کسن نہیں فرمایا کیا اجدہ پڑھ دا ہے بیج کے پڑھ دیا سنو نہیں یہ تو کون تھی بات ہے کون فی کون تکل دی گلے اصر اگے پرید لگائی میں توں حرف نشان نہا جدو دتی میم گواہی حج تساکوں او پہ دستے بوٹے بیلے قاہی مہر علی شاہر کٹھے بیٹھے جدو سکھ دلانو آئی نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی تاہا میرے محبوب جب سے ہیں تب سے درود ہے تب سے رحمت ہے تب سے رحمت خدا بندی احادتہ کیے ہوئے ہیں لیکن اینج کر کے کسی نے نہیں آکھیا میرا محبوب آدم ہوں ایک ہونا حضرت آدم نے اللہم آغفر لی بحق محمد ربی توبہ استغفار با وسیلہ محمد مصطفیٰ منگی منگی نہ حضرت نون نجات ملی نہ حضرت یونس نجات ملی نہ نہ آدم جعفتِ توبہ نہ نو از غرقِ نچائنا نہ آدم کی توبہ قبول ہوتی نہ نو کو نجات ملتی اگر میرے محبوب کا اسم نہ ہوتا اسم اس کا ہوتا ہے جس کا جسم ہو بغیر جسم کے اسم کا ہونا لا بحالہ ہے اور شیخ چلی والی بات ہوتی ہے بچہ جمعہ تو نہ رکھیندہ ہے ہاں سمجھ تریکی سے کمارے بھی نہ رکھیا ہے دسو بھئی کیوں جنابے والا اے حافظ توں پھر نام نہیں نام یقینی نام نہیں نام مسیحہ انبیاء دا مسیحہ آدم دا مسیحہ حضرت نو دا مسیحہ حضرت یونس دا مسیحہ حضرت عیوب دا مسیحہ او نام میرے محبوب دا نام اسم نبیان دا مسیحہ بڑھ کے آیا ہے بہر قیف اللہ عز و جل ذات بے نیاز نے انہوں نجات بھی دیتی انبیاء کرام اللہ عز و سلام دی توبہ بھی قبول فرمائی اور انہوں نے محبت و شفقت بھی کیتی اپنے محبوب دے اسم دے وسیرے دینار لیکن انجنی آکھیا کہ اے آدم ان اللہ و ملائقتہو یسلون علن نبی یا ایوہ اللذین آمنون کوئی دکھائے کہ کہاں لکھا ہے یا آدم یا عیسی یا موسی یا یحیی یا ذکریہ یا ایوہ اللذین آمنون یہ تھے تیرے تھے میرے ورگیاں کونہ گارا نوہ کھائے تھے عیسیٰ تھے موسیٰ نوہ شامل حال نہیں کیتا یحییٰ اور ذکریہ نوہ شامل حال نہیں کیتا شعب و شیش نوہ شامل حال نہیں کیتا وہ کیتا ہے تے یار دی امت نو کیتا اپنے محبوب دی امت نو شامل حال کیتا ہے تے کی پیاندہ ہے انجھے نہیں فرمایا ذات نے صرف کہ میں پڑھ دا میں پڑھ دا خبر نہیں دیتی نار دعوت بھی دیتی خبر نہیں دیتی نار دعوت بھی دی وڈی دے گالتا ہے نا کہ جیڑا کام اللہ کردہ ہے نا کسے نبی نو دعوت دیتی نا کسے ہور پیغمبر نو دعوت دیتی نا کسے رسول نو دعوت دیتی اگر دعوت دیتی یا ایسو تے اپنے محبوب دی غلامہ نو دیتی کی میں دعوت دیتی فرمایا یا ایوہ اللہ زین آمنو سلو تسیوی درود بھیجو و سلیمو تسلیمہ تے خوب سلام بھیجو میرے محبوب دیتی تکی میں پنجابی زبان ملک یہ کہنا ہے عرب دے ماہیتوں صدق صدق میں صدق صدق زیادہ لمبی چھوڑی گفتگو تھا نہیں لیکن اہلِ بیعت کا ذکر ضرور ہوئے گا ایک کیونکہ مہینہ اہلِ بیعت دے نام لگیا ویا ہے اندے جوگ در جوگ میرے محبوب دی او تسبیح دے دانے آئے ہوئے ہیں گال تسبیح دی ہوئی ہے تنیشہ اللہ تسبیح پونکے بھی خام آگئے ہیں پہلا دانہ کی تھے اندھا تھے آخری دانہ اے جیڑے ترتیبانے بیلی نے میں اندے ناڑ بیزار ہاں تھے بڑا دھیر سارا بیزار ہاں اے زنی جیڑیاں ترتیبانے ترکیبانے ذات ایک قسم دل دکھونی ہے آج گال اے ہی کرانے اے جیڑے ترتیب لے گئے بیٹھے ہوئے ہیں آج تو آج ترتیب نہ بننی تے گال کوئی نہیں تو آج گروہ بنانگے باہر کا ہے عرب دے ماہیتوں صدق صدق پیچھلے بھی بولو میں صدقے صدقے صدیک صدقے عمر فروغ صدقے عثمان غنی صدقے حیدر کرار صدقے میں صدقے صدقے عرب دے ماہیتوں صدقے صدقے اصحابہ اکرام ردوان اللہ عجمائین جمع غفیر بیٹھے ہوئے ہیں یمن دی طرفوں آوازہ پیانہ دیا نے نداوہ پیانہ دیا نے صداوہ پیانہ دیا نے میں صدقے صدقے عرب دے ماہیتوں صدقے صدقے یہ دعوت خدا ہے جہاں مل کے نہیں پڑھتا مل دعوتی مرضی کرنا عرب دے ماہیتوں صدقے صدقے میں صدقے صدقے رب زلجلال فرمایا بیمائے جبریل صدقے عردو سما صدقے شدرات المنتحہ صدقے وطاہ تو سرا صدقے میں صدقے صدقے عرب دے ماہیتوں صدقے صدقے پڑا درو تو سلام و لکھا عرب دے مدینے جا کے صبح صویرے حضور دے دردہ ہونڈے مدینے مدینے جا کے صبح صویرے حضور دے ٹرکے ہونڈے میں اس دے روزے دے لے کے پھیرے میں اس دے روزے دے لے کے پھیرے پڑا درو ہونڈے ہونڈے سلام لکھا عرب دے ماہیتوں صدقے صدقے دو دو جگدے داتا دو جگدے والی ہے جس دے کان دیتے کہوں لیکالی میں اس دے روزے دی چم کے جالی میں اس دے روزے دی چم کے جالی پڑا گرودو سلام لکھا عرب دے ماہیتوں صدقے صدقے دیڑا توفہ رب زلجلال نے آپ آمر گیاں گناہ گارا نو اطا فرمایا ہے کسے ہور امت نو اطا نہیں فرمایا حتیٰ کہ اینج کار کے میں آکے گال کر چکے ہیں کسے نبی نوی دعوت نہیں سورتی کہ میں بھی پردہ پہ آؤ عیسیٰ میں نے رڑ جاؤ ان میرا ایمان ساری پردہ ساری پردہ تیرے میرے واسطے قبر ظاہر تیری میری بھول لے کہ نبی توب نوز دنیا رو چلے گئے نبی زندہ نے اور ان جی زندہ نے زہرا زندہ ہوں دنے اون جی زندہ نے میرے آقا دی حدیث ہے نا الانبیاء اہیا او زندہ نے حرام اللہ ہے تیری بد دماغی تیری خوند زینی تیرا خمار تیرا گندہ علم اگر آکھے کہ بندہ کی میں زندہ رہ سکتا ہے کبر دے اندر تیرا اے اے دو ڈیڑھ میٹر لمبی چھوڑی دیں دیو بندہ کی میں رہ سکتا ہے جاہل جیڑا ایک بچے نو مہا دے پیڑ دیو نو مہینے غزا بھی دن دا ہوا بھی دن دا دل بھی دھڑک دا اکھا بھی بن بندہ ہے اللہ دی یصور رکم فی ال عرح میں قیف یا شاہ دے ویچ صورت بھی بندہ ہے اور رب قبر دے وچ اپنے نبیان زندہ نہیں کر سکتا تو مدان عرفات دے وچ پتہ نہیں کتنے عرب کتنے بلین عرب مسلمان اور کافر اور یہودی اور نسلانی کٹھے کر کے یوم معاشر بربا کروا سکنا ہے حدیث رسول مطابق کتنے کتے ہوئے گا وہ تھے عرب بندہ کٹھا ہو سکتا کروڑ یا دس کروڑ بس ایس ٹھائیر مسلمان باقی جیڑے گزر گئے پیش لیا امتہ حضور فرمایا ساریا امتہ جیڑے لوگ نے سو کتار اسی کتارا میری امتہ ہوں اسی کتارا میری امتہ ہوں گیا آدم تولائے کہ تائیس تیری اکل مندی ہے میدان عرفات دیوے سارے کٹھے کرے بندی کٹھے ہو جان گے اگر اتھے کٹھے کار سکتا کبر نو بھی کشاد کار سکتا کبر نو بھی کشاد تا حد نگاہ تیام مومن دی شان جیڑا صاحب ایمان اس دی کبر تحت نگاہ کشاد ہوئے گی اسے میرے محبوب تی کبر دارم کی ہو گا میں مختصر مختصر گل کر رہا کیونکہ میرا موضوع کوئی اور رہے کیا حضور دے قدم ازحابہ نے نہیں چم بولو بھئی پیش لیو حضور دے قبر ازحابہ نے نہیں چم مبارک دست رحمت صاحبہ نے نہیں چم مبارک حضور دے بولو براز مبارک صاحبہ نے نہیں کھا دا پیتا حضور دے پسین اپنے لئی خوشبو اور عمر نہیں سمجھ حضور دے خون مبارک نہیں پیتا آئے قربان جا آلے انہوں شک پہ گیا ایک مولوی مہدنان نہیں لانا چاہتا حضور تے امام علی مقام وہ جب کربلا میں تھے انہوں نے جناب والا آئیت نہیں پڑی میں گالا کئی شروع کر دیتی وہ جناب والا وہ وضو میں نہیں تھے اس لیے شاید انہوں نماز ادا نے کی میں کہ پتھ آکے کیا تے انہوں بھول گیا کہ صحابی آ رہے سی حضور علی صلی اللہ سلام بزار جا رہے سن حضور صاحب گلت نکتے دی گلت دلین دی بغیر دلین تو نہیں ایک صحابی آ رہے حضور جا رہے انہیں حضور دیکھ کاند پھلائی دوڑ گیا نماز پڑی سلام پھر حضور فرمائے دیا میں مہینو ویق کے نصیہ کیا مہینو ویق کے نصیہ کیا ارز کی تھی یا رسول اللہ میں جنبی سا فرمایا حضور جوش آ گیا فرمایا مومن لا ینجس مومن تے پلید ہندا ہی نہیں یہ راز کسی کو نہیں معلوم کے مومن یہ راز کسی کو نہیں معلوم کے مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن اگلی گل فیرے میں نال گل کر جلے گل دو دو ہستیاں نے مسجد نبی دی وچ حالت جنب چوی آ سکتے ہیں انہ دے فتوے لگنے انہ یرید اللہ انہ دے فتوے لگنے مسجد چاہ سکتے نہیں انہ دے فتوے لگنے کچھ شرم کر وہ با وزو سن انہ دے وزو آب حیات نال نہیں محبوب دی محببت تشنگی نال ہوئے سن کوئی وزو پانی نال کرتا ہے میرے امام علی مقام نے پیاس نال کیتا ہے بلا سچی دسیار جی اگل کر لے نیا قبر مبارک دی صحابہ کرام پیر جمد سر حضور فرما من زار قبری فقد زار نہیں جن نے میری قبر دی زیارت کیتی اینج سمجھ لوے پکا ہو جا وے اس کالتے دلیل بان لوے دل نوں مضبوط کر لوے فقد زار علی اس نے میری زیارت کی تھی جب والا روزے نو وے کو رسول دی زیارت رسول نو وے کے بامثل ان برکت ملے گی مقصد اے نہیں کہ اتنی روڈے رسول ہو گیا نہیں مطلب اے آ کہ جتنی برکت حضور دے وے خیاں ملے گی نا اتنی برکت حضور اپنی نظر رحمت رانو فرماؤن کے جیڑا اس محبت ہی نکال ہو جائے او فیض تو خالی نہیں جائے گا جو حضور دنیا دے وے چاہت فرماؤن دے سان ظاہرا حجاتی دے اندر ایوہ حضور اتا فرماؤن دے باہر کائف لمی چوڑی بات نہیں حالت جنب تکل کیتی سی اور مائی کہا اے حجی کو غلط اے حجی کو ماں تے بخوا کائنا تے ربی دے اندر دو ماما ہوئیان نے جنہ بچے جمع نے بچے جمع کے اس تو بات فورا نماز پڑی گئے بچے جمع نے یار میں گصہ لگ دا دا دل سرد دا میرا یار گوڑے پیران سم دی دو دی اللہ اٹھائیاں کہ نہیں اٹھائیاں کوئی انکار کرے میں ثابت کرنا امر فروق ازاد جنہ گوڑے سم اور گوڑے سم دی مقابلہ کوئی نہیں کہ اہل اہل بیعت برابر کھڑا کر لینا اہل صحابہ کر لینا اپنا اپنا مقام اپنی جس طرح جس طرح جس طرح جس طرح پیار کیتا ہے تو بھی اوہ اوہ پیار کا تینو تکڑی دین دا تکڑی دے کے تکڑی لائے کے پیمانہ لائے کے فیتہ لائے کے میزال لائے کے حجم لائے کے تینو فیصلہ کرنے توفیق کینے دیتی اوہ تیرے گھارتا فیصلہ نمیدہ ملا فیصلہ اللہ نے انہوں اینجی پاک کار شہدے آئے نسلا بھی پاک ہو گئی نار اعلیٰ حضرت نے مندہ نار اعلیٰ حضرت دی اعلیٰ حضرت انکار کردہ کی فرمایا اعلیٰ حضرت نے تو ہے اعلیٰ نور تیرا سب گھرانا نور کا کی اللہ حضرت نے فرمایا تیرا سب پروانا نور کا اعلیٰ حضرت کی فرمایا گالتے گھور کرنی ہے نا تیرا سب گھرانا نور کا اتنی فرمایا تیرا سب پروانا نور کا اوہ نور نے پر اوہ اور نے اوہ اور نے این اوہ نور نے ساڑھا ایمان ہے نور نے لیکن نور تی نور جو فرق گندائی تُو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا مل کے کہلو تُو ہے نور تیرا سب تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا بہر بہر کیف معیت کریمہ پڑی کہ کل لا اسالکم علیہ اجر الا معدت فی القرب میرے کریم لجبال سرب کنار حدی کل مولا کل مولا سب جانے کے محمد مصطفی میری مراد آپ نبی کریم صلی اللہ سلم نے ارشاد فرمایا رب ذل جلال دے حکم دنار قرآن مجید حرقان حمید اسا تسونے ہو بھور اکید بندے ایسی تانے گل ماہی دی این شریعت ہے ایمان سجند دی چاہت ہے بے غرض جناد دی علفت ہے نماز دی قیمت نہیں منگ دے ایڈے بکھے کوئی نہیں آئے پھر نماز بعد یا اللہ این کر دے مگنے آئے فقط حضور دی محبت مگنے آئے مگنے آئے بے شک مگنے آئے ذات فرما جیڑا میرے مجید مگنے پیار لگنے فرما مگنے 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 محبت مگنے اپنے یار دی محبت مگنے مدنی دی محبت مگنے آئے صدیق اکبر طلعے مولا قینات طلعے بلال حبشی تک کوئی صحابی دعوت نہیں کہا سکتا سی کہ حضور بول دے پہلے اے قرآن یہ حدیث مصطفیٰ فرمایا یہ قرآن ہے تو قرآن بن گیا اگر کہا یہ حدیث ہے تو حدیث بن گیا کیونکہ ہے سرکار دعو ہکبو ہا ملکے کہلو ہے سرکار دعو ہکبو ہا آدم سے لے کر تائیسہ دیکھا میں نے پر ہے سرکار دعو ہکبو ہا ہے سرکار دعو حضرت آدم اللہ السلام تمام اپنی امت کو لے کر حضرت نو کے پاس آئیں گے حضرت نو تمام امت لے کر حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے حضرت ابراہیم اپنی تمام امت لے کر اسماعیل کو ساتھ لیتے ہوئے حضرت موسیٰ و عیسیٰ کے پاس جائیں گے اور کہیں گے خدا سے سفارج کون کرے گا خدا سے شفاعت کون کروائے گا تو جواب آئے گا ہے سرکار اے سرکار دعوہ ہک بوہا حق دی جتھے حر ویلے ہوہا حودہ مینہ آو آدھ مینہ آ او تے وی حق فمن رآنی فقد رای الحق اے تے کوئی حضرت اے جنابے والا حضرت ابو ریرہ کوئے پوچھے نا کہ لال کمیز دے جدو محبوب سجدہ پہ آوے تے پھر کیے فرمایا حق دی جتھے حر ویلے ہوہا حضرت ابو حریرہ مدینے دیا کلیان ویج لال سوے جوڑے دے ویج محبوب لو ویغ کے پیان دے حق دی جتھے حر ویلے ہوہا آپ دا ہر ایک لفظ زبان آپ دا ہر ایک لفظ زبان ان ہوا اللہ و وحی یو ہا جیدہ مانگا ماں فکر کیا کسی لگتا سنن ہو گئے ہو آپ دا ہر ایک لفظ زبان ان ہوا اللہ وحی یو ہا زات 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 نے فرمایا محبوب اعلان فرما دے کل لا اس الکم محبوب آپ فرما دی دی کہ دی دی کل لا اس الکم کوئی سوال نہیں مگ دا کوئی چیز نہیں مگ دا اس چیز دی کوئی عجر کیڑی گال دا کہ میں صحب ایمان کیتا تو جناب بوتان دے خدا دے خدا سار دیتا تو جناب جہنم دے جنت سار دیتا تو بٹکیو راہ ہدایت اتا فرمایا مطلب جتنے بھی محبوب دے احسان گنوں آپ گین نہیں سکتے محبوب دے احسان گین کیونکہ ذات نے فرمایا لقد من اللہ علی المومنین ایک چیزیں گنتی یا نہیں ایک گنتی تو بار میں ایک گنتی تو بار نے اللہ نے فرمایا میں تو اٹھے تے کر جو احسان چھڑیا تو تُسی ایس لائق نہیں سی پر میں احسان کر چھڑیا کہ اٹھے اپنا محبوب بیج اٹھے حضور دا آمنہ ساڑھے واسطے رحمت حضور دا آمنہ ساڑھے واسطے بائی سے رحمت ساڑھے واسطے بائی سے شفا ساڑھے واسطے جناب راہ ہدایت حضور رحمت لِلآلمین بینے حضور حدل لِلآلمین بینے کل رحمت نہیں اگر حضور حدی بینے اور حدی ہدایت بھی دین رحمت بھی دین بہر عجر نہیں مگد کیڑی گال دا کہ میں صاحب ایمان کیتا صاحب مسلمان کیتا کلمہ گو کیتا مگر 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 اپنی اہل بیدی محبت اور معدد اپنی اہل بیدی محبت اور معدد آج دا سنی مسلمان اپنے آپ رو ویکھے کہ اہل بیدی محبت میں دیکھ کہ ممبر دے پانچ منٹ حضرت مولا پوسرے منٹ شیعہ اس فتوہ لگ ساڑھے ملہ اللہ ہدایت دے ملہ ملہ نوان جیڑا نصب 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 ملہ 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 نصب ملہ نصب انت عقود نے ملہ ملگ آگrav نخت بیس اللہ میف نکت بسم اللہ نخت خیال خیال نصب نصب اللہ ملہ نصب نصب من Chang نصب گن گن بن اگر محبت میری اہلِ بیت دی میرے قربا دی امہات الموملین بھی شاملنے قربا دی سیدنا صدیق اکبر بھی شاملنے قربا دی سیدنا عمر فروق بھی شاملنے قربا دی مولا کنات رثمانِ غنی بھی شاملنے کیوں کہ اوہ شیخین نے اوہ خطنین نے اوہ حضور دی سسر نے اور اوہ حضور دی دماد نے تے جنے دھی دیتی ہوئے اوہ بھی گردہ حقدار اندہ گرامندہ تے جنے لئے ہوئے اوہ بھی حقدار اندہ آمندہ جنہیں دیتی ہوئے اوہی حق دار ہندہ ہے بلا ہی کرائے سے رشتہ لے آجے جناب اببا جی تُسی ساڑھے گھار نہیں آسکتے دوہ دے وے کھانگا تری پھلکی پاک گئی آج فتوے لبنا جناب وہ جناب گھر والے اور وہ دار والے اے دارالے نہیں ہیں گھر والے نہیں ایک کون نے ابو بکر عمر عثمار مولا کناب اے داروالے نہیں ہے اب بلی کیاندہ نہیں ہے فلانے داروالے فلانے گھر والے ذاتی قسم ہے اے خروفارے جے باہر کا باہر کا ِلَّا الَّمُعَدَّةٰ فِي الْقُرْبَةِ Olá مُعَدَّةٰ فِي الْقُرْبَةِ اگلی دور میں گل فنوازنا پھر فرمایا میں نہیں سمجھتا کہ میں تقریب کرنگا میں تو انہوں نے صرف ایک عقیدہ دیاں گا اور وقت اثر دا سب تم بڑا مارکہ عراقیدہ دیاں گا اور سب تم بڑا فتنہ جو پیدا ہویا ہے اس فتنے دا الحمدللہ رد دیاں گا اے سن دے ہو نا کہ جناب علی مولا کہنا اتنے نمبر تھے فلانا اتنے نمبر تھے میں کہا نمبر تو کرو کرنے مصطفیٰ نے نہیں بیان فرمایا مصطفیٰ نے نہیں بیان فرمایا کہ تو کرو کرنے اسی تیری گال نہیں مننانگے اسی او مننانگے جیڑی منن واری ہے کیونکہ ساڑے حضر غاندین ساڑے اصلاف ساڑے جناب علی بڑے بڑے رے پیر وارش صاحب کی فرمایا فرمایا چارے یار رسول اللہ دے چارے ہک تو ہک چڑی دڑے نی جڑا اے نا چماوچ فرق جانے اوہ اتے دھرو چہان ستین دڑے رے فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو اے میں نے پتا اج بکھے بیلی بیٹھے ہو پہلے چھاسی یا لے نہ کھا پی کے مچھر کے مہین دے انہوں نے سی پروان دیں ملاتے ہیں نا وجہ ختم ہوئے ملات دو وجہ ختم ہوئے آج اے ساڑے نا والحمدللہ کارے ہڑ گے باہر کا فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو انی تارے کن انی تارے کن فی کم میں چھڑ چلیا تو ہاتھے میں چھڑ چلیا یہ تُس ہی ہے ایمی کرنی تھی میں اٹھ کے کھڑا ہو کے بیان کرنگا میں گالا جو کر رہا جیڑی بیٹا عقیدے دی ہے جیڑی فضائل دی نہیں ہے فضائل اور عقیدے جی فرق ہندہ ہے عقیدہ ہندہ عقیدے دامانا عقد عقد مانا باند دینا جتھے گانڈ باچ گئی جتھے لگ گئی언ہ پکی لگ گئی быть بدل سکتا نہیں جگتے ضمیر میرا اے عقیدے دامانا غانڈ دینا عقد عقد میں سے عقد جو عقیدہ عقد سے نکلا ہے عقد تامانا بن دینا ہی کر دینا بن دینا بعض علماء فرمان吗 عقیدہ کے بنیاد نہیں ہے لیکن دوجہ مینج عقیدہ کے گانڈے جتے گانڈ آگئی ہوتے آگئی جتے آگئی ہوتے آگئی اللہ کرے سرد سنو جڑی گانڈے حضورتی ظلفِ امبری نڑاوے حضورتی ظلفے کیونکہ منم اسیرِ مووے اوبودم غلامِ رووے اوبودم غبارِ کووے اوبودم اسیرِ مووے اوبودم نمیدانم آسا چاہدے ہیں کہ سنو کٹوی آوے حضورتی ظلف نڑاوے ظلفِ امبری نڑاوے چشمِ مستِ عباد عجبے فتنہ درازِ عجبے بھرکے فرمایا انی تارکن فی کم امرینِ لانتا دلو انتباتمو ہما کتاب اللہ فرمایا اے لوگو میں چھڑ کے چلے ہاں فی کم تو اڈے ویچ امرینِ دو چیزاں دو اپنے حکم لانتا دلو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اگر تسیعنا دی دو ماہ دی تباہ کرو انتباتمو ہما اگر تسیعنا دو ماہ دی ہما لفظ بدل دو ماہ دی اگر دو ماہ دی تباہ کروگے حق دی تباہ دا حکم نہیں ہے دو ماہ دی تباہ دا حکم ہے اگر تسیعنا دو ماہ دی تباہ کروگے مطلب جی میں قرآن دی تباہ کرنی ہے اوہ میں ہی اہلِ بیت دی تباہ کرنی ہے لفظِ مصطفیٰ ہے کسی نتراز ہے فتوہ اللہ دے میں نے کوئی کر دنیا کتاب اللہ پہلی اللہ دی کتاب کی چیزیں فشلو بیلیو اللہ دی کتاب یعنی کہ قرآنِ مجید فرقانِ حمید پھر فرمایا وآہلُ بیتی اطراطی اور میرے گھر والے میری اولاد میرے گھر والے میری اولاد اِنہ دو ماہ دینار محبت بھی کرنی ہے اِنہ دی اتباہ بھی کرنی ہے صرف محبت نہیں کرنی اتباہ بھی کرنی ہے کی کرنی ہے اتباہ بھی کرنی ہے اوہ علامہ آسادی صاحب فرمایا بندہِ پروردگارم امتِ احمق نبی دوستار چہار یارم تابہِ اولادِ علی انہ نے ثابت کر سٹھیا کہ جو لفظ انہوں نے اپنے اشارت اندر استعمال کیتا ہے وہ حدیثِ رسول دیا مطابقے پھر فرمایا اتباہ بھی کرنی ہے پیار بھی کرنا ہے محبت بھی کرنی ہے محبت بھی کرنی ہے پیار بھی کرنا ہے اور آج لوگ بیٹا جیڑا اہلِ بید اتباہ نو سچ جانے اور حق جانے سچی دسیا جائے اس بندے نو رافضی آن دنے کیوں آن دنے اوہ فتنہ جیڑا حضرتِ امامِ شاہ سوشل میڈیا دے کر تو آئیں ٹی بی دے کر تو آئیں پھر ویخ لائیں اوہ فتنہ آگا آج نہیں ہے میں ذمہ دار اوہ فتنہ اٹھ پی آئیں اج ہو بھی دن آمنِ سن جدو بی بی فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ انہوں نے خطاہ تے آکھا جانا سکتے ہیں اوہ جلیا جنہ دا ایک وار ننگا عوید رسور جنہ نکڑے جنہ دا ایک وار ننگا عوید رسور جنہ نکڑے اوہ فاطمہ تظہرہ نتوان ہے جنہوں میرے محبوب نے فرمایا میری امت اور اس تو پہلے پوری کائنات ارد و سما تحت سرا جنت الفردوس ہر جگہ دے ہوتے چار عورتہ پوری کائنات دیا سردار نے پہلی حضرت آسیہ بوجی امام مریم تیجی حضرت ختیجہ اور چوتھی فرمایا میری بیٹی فاطمہ چوتھی کونے میری بیٹی فاطمہ فاطمہ وچو جمنالے کونے حسنو حسین جمنالے کونے حسنو حسین حضرت حسین کریمین نج پال قربان جمعہ بیری تصدا پہ آ کہ حضرت حسین آپ آئے تھے آپ جو تھوڑا آیا بظاہر بظاہر تھوڑا آیا میں حقیقتہ نہیں کونگا وہ تھوڑک ہی نہیں سکتے جنہ دی تباہ آسی کرنی ہے بھلاو تھوڑک سکتے انہوں دے قدم ڈکمگا نہیں سکتے لرز نہیں سکتے کیوں کہ اونا تے سانو لے کے چلنا ہے اونا تے سانو لے کے چلنا ہے آپ کریم لجپال آپ نے تھوڑا آیا بظاہر میرے آقا کریم لجپال آپ مجود سن بیٹھے ہو سن خطبہ دے رہے سن جمعیدہ میرے محبوبہ نے دوڑ کے جا کے حضرت امام حالی پکڑ کے سینے نہ لایا اور فرمایا جلے ہو یہ میرا حسین یہ میرا ادھا خطبہ دا سی ادھا خطبہ نہیں سی ہویا آج بھی بیکھلو سنت رائے جے ادھا خطبہ ریتہ جاندہ ہے پھر بیٹھے جاندہ ہے پھر سال آئے کے دوجہ خطبہ ریتہ جاندہ ہے اے کیوں ریتہ جاندہ ہے بھئی بندہ تھک جاندہ ہے نہیں یہ سنت مصطفیٰ سنت مصطفیٰ ہے تے وجہ میرا حسین ہے وجہ میرا حسین ہے جنہی اتباہ سادتے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرض کار چھوڑی باہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ چھوڑا جو بیان کرنا ہے پھر اس پر چھوڑا ہے کہ ان نبی یسلی والحسن والحسین یسیبان علیہ زہرہی فیبائد ہما ہم الناس فقالت اوہما بے ابیہما و امی و اہب بانی فل یو حب بہا زین محبوب نبی کریم لجپال سرو کنات آپ نے ایک کندیت حسن نو بٹھایا ہے دوجہ تے حسین نو بٹھایا ہے آپ جا رہے ہیں اسحابہ اکرام دوڑ کے آئے کہ انہوں اتاریے حضور دے کندے تے بوجھے میرے آقا تکلیف نہ محسوس کر دے ہوگا حضور گھروں لے کے آ رہے ہیں اسی پکڑ لیے اسی اپنے کندے تے بٹھا لیے حضور صلی اللہ میں پچھے ہو جاؤ کہ جیڑے دونے انہوں نے یہ شان ہے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ قربان کر دیا انہوں نے یہ شان ہے الحسین من نیو عنا من الحسین انہوں نے تمہیں اپنے ماں باپ قربان کر دیا پھر فرمایا جیڑا اینہ نر محبت کرے گا یقیناً او میرے نر محبت کرے گا جیڑا میرے نر محبت کرے گا یقیناً او اللہ نر محبت کرے گا جیڑا اینہ نر بغض رکھے گا یقیناً آستابوغض میرے نعرے کے جس دا میرے نعر بغض ہے یقیناً آستاج اللہ نعر بغض ہے اور چاہی دا زور فرمایا کہ جیڑا میرے نعر محبت رکھتا ہے وہ انعر محبت رکھے جیڑا میرے نعر محبت رکھتا ہے وہ انعر نعر محبت رکھے رکھے گلکارہ ساپاں موضوع پر درمیانے چھڑ دیتا کیونکہ میں گل کر دیا کر دیا گل بدل گیا میرے حسین لجبال جدو جی وضوچ نہیں سن کی سن وضوچ نہیں سن جنہاں دیسی تباہ کرنی ہے جنہاں دیسی پچھے چلنا ہے جنہاں دیسی نقشے قدم دے اتے قدم تے کامنے نے حضور فرمایا میرے اہلِ بیت قواڑے واسطے مثل نو نے اور میرے صحابہ کا نجوم جمیں ستارے اندے نے اور قرآن قواڑے واسطے راہے ہدایت خودل دل متقین یہ متقینوں کو ہدایت دیتا ہے فرمایا متقین کون ہے فرمایا متقین جو وہ وہ صحابہ کا بھی عدب کرے اور اہلِ بیت کا بھی عدب کرے صحابہ کا بھی عدب کرے اور اہلِ بیت کا بھی عدب کرے وہ متقین اب ہدایت دے گا قرآن اس کو ہدایت کون دے گا قرآن میرے حسین لجپال سرورِ قینات فقر موجودات قربان جامان اگر جی وہ ازان وہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے کیونکہ وہ وضو میں نہیں تھے کیونکہ وہ وضو میں نہیں تھے میں کہا مان لے تیری غالبی مان لے وہ وضو میں نہیں تھے انہوں نے مات انہوں نے جم کے پنجام ایٹ آباد نماز پڑھی وہ وضو میں تھی انہوں نے نانہ انہوں نے نانی جرو جمعہ پڑھ نانی جمعہ وہ بھی اتنا پاک نہیں ہوئی اور دائیاں فرمو دیئے ہیں کہ کسے کس عمدہ کوئی ایسا بواد نہیں سانوں میں لیا بچہ جو میں ملتا ہوں یہ تو حضور علیہ السلام تشریف جائے کیونکہ آئے تو نور جنور جدا ہویا نمی چڑھی بات نہیں لیکن امام آری مقام اور امام حسن مجتبہ آپ دا ہونا اور اس طرح جس طرح آپ دے نانے دا ہونا آپ دا ہونا اس طرح آمنا جس طرح آپ دے نانے دا ہونا جس طرح نور جنور جدا پہ ہندہ ہے نور جنور جدا پہ ہندہ ہے ناکے گل کی تھی کہ دو ہستیاں نے جڑیاں مسجد پہ چھالتے جنب پہ چاہ سکتی ہیں پہلی کونے محمد مصطفیٰ فرمایا سارے تروازے مسجد پہ بند کر دے ہو عمر تا تروازہ بند صدیق تا تروازہ بند عثمان تا تروازہ بند طلحہ و زبیر تا تروازہ بند میرا اور علی تا تروازہ کھلا رہن دے ہو میرا تعلی تا تروازہ کھلا رہن دے ہو یا رسول اللہ کیوں فرمایا میں بھی حالتہ جنب پہ چاہ سکنا علی بھی آ سکتا ہے میں بھی آ سکتا ہے علی بھی آ سکتا ہے میرے جلے اگر اصحابہ اکرام کو پچھنا ہی تو امام علی مقام دادہ پوچھ کیوں میں کر کے میں کل بھی ایک پرسو بیان کر رہا سا حضرت امن فروق مالے کا نعمت نمال آیا کسے نو چدر دے رہنے کسے نو گھوڑے زی نال دے رہنے کسے نو کاتھی دے رہنے کسے نو پیر رکھ کے چڑی دیکھنے رقاب دے رہنے کسے نو کچھ دے رہنے کسے نو کچھ عطا فرما رہنے امام علی مقام تشریف لے فرمایا اے شہزادے کیا لینا چاہتے ہو حضرت امام علی مقام نے اپنی من پسند دیا دو چار چیزیں اٹھا رہی ہیں باقیان نے باقیان ہیک ایک امام علی مقام نے دو چار چیزیں اٹھا رہی ہیں وہ بیلی جیرا سی نا نار دے انہانے بغز تو نہیں انہانے ساڑھے علم واسطے کہ اگر ایک گل ہوئے گی تو آمن والیاں کو پہنچے گی کہ انہان دا مقام کیے انہان دا عظمت کیے بغز نار نہیں انہا کھائے امیر المومنین کہ تسی ہر ایک نو ایک ایک شاہ دے رہے ہو انہان تسی من مرضی دیا چیزیں دے رہے ہو یہ تو انہوں اتنے پیارے نے یہ تو اتنے دل عزیز نے یہ تو اتنے من ٹھار نے اتنیا چیزیں دے رہے ہو تو آپ فرمایا جو شے چاہ گئے آپ اپنا امامہ مبارک اتاریا اپنا سیر ننگا کیتا حضرت امر فاروق امیر المومنین عمرہ بن الخطاب او عمر جس نو محبوب نے فرمایا اے عمر تیری زبان تے ذات نے حق جاری فرما جاتا ہے تیری زبان تے اللہ نے حق جاری فرما جاتا ہے جیڑے رستے تھے تو ہمیں شیطان دوڑ جندہ ہے شیطان بس وسا غلازت پلید بھی دوڑ جندی ہے او عمر کی فرما رہا ہے حضرت امر فاروق نے اپنا امامہ اتاریا یہ صرف خلے کیتا ہے فرمایا اے صرف دے جنہ وال نے ان دے نانیدہ صدقہ ہے اے صرف دے جنہ وال نے اے صرف حسین دے نانیدہ صدقہ ہے قربان جمعہ ایسا حسین دے حضرت علی المرتضی نے حسین العجبال جوڑ جی بٹھایا ہے حضرت ابو بکر صدقہ خطبہ عطا فرما رہے ہیں آپ خطبہ دے رہے ہیں حسین کھڑے ہوئے ہیں اٹھ نو سال عمر سے حسین کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گئے فرمایا اے ابو بکر صدقہ رضی اللہ تعالیٰ اے ابو بکر اے ممبر میرے نانیدہ ہے اے ممبر میرے نانیدہ ہے حضرت صدی کے ایک بار ممبر تو تھلے اترے سنت مصطفیٰ نو نبایا اے نو آدھنے سنت وارا سنت مصطفیٰ نو نبایا تھلے اترے حسین لجپال نو اپنے دست رحمت چلیا اور اٹھایا اٹھا کے اچھا لیا اچھال کے سینے نہ لیا رخصارہ نہ بوسا لیا اور فرمایا اے حسین اے ممبر بھی تیرے نانیدہ صدقہ بھی تیرے نانیدہ اے ممبر بھی تیرے نانیدہ ہے اے صدیق بھی تیرے نانیدہ ہے اے تقریر نہیں ہے میں صرف اپنی تمہید بن رہا میں صرف اپنی تمہید بن رہا اے ممبر بھی تیرے نانیدہ اے صدیق بھی تیرے نانیدہ عمر بھی تیرے نانے دا عمر دے سر تیوار بھی تیرے نانے دا صدقہ یہ عقیدہ کنہ دا ہے کنہ دا ہے صحابہ اکرام ردوان اللہ اجمعین جیڑے ساڑھے واسطے مشرہ ہدایت نے جیڑے ساڑھے واسطے ایک اگزمپل نے ساڑھے واسطے مثال نے ساڑھے واسطے ایک نمونہ حیات نے ساڑھے واسطے ایک شمعہ ہدایت نے انہاں صحابہ اکرام دا یہ عقیدہ ہے یہ حسین آج آوے تو سر نیمہ کر کے لوکانو دسو اے ان دے نانے دا صدقہ ہے یہ حسین آج آوے تو ممبر تو اتر کے دسو ممبر بھی تیرا ہے اے صدیق بھی تیرا ہے اے ممبر بھی تیرا ہے اے صدیق بھی تیرا ہے بھلا میرا حسین گربان جاماں سونیا اے نانو بزو دیلوڑ جندے پیونو اضور فرمایا اللہ موقع لحمی جسموں کا جسم اے علی تیرا جسم میرا جسم تیرا گوشت میرا گوشت دمیوں کا دمی تیرا خون میرا خون تیرا خون میرا خون لحموں کا لحمی جسموں کا جسم دمیوں کا دمی تیرا خون میرا خون تیرا گوشت میرا گوشت میرا گوشت تیرا گوشت تیرا ہونہ میرا ہونہ آنا و علی من نور واحد آج بلا میں چھوٹی جگل کرنا حضور نبی کریم پچھنے لگوائے اصحابی آیا آکے انہاں پچھنے جو جڑا پانے جڑا مواد اور خون نکلیا سی اس نے پیالے جہدور نے پایا فرمایا اور تھے انڈیل کیامی جتھے کوئی قدم نہ رکھے جتھے کوئی پیر نہ رکھے جتھے کوئی پیر نہ رکھے انہاں آگے گال بھی نبی اپنے خوندادم تسنا سی میں کہا نبی کی دسنا ہے اللہ دسنا ہے نبی کی دسنا ہے نبی وڑا کے اللہ وڑا ہے اللہ پہ دسنا ہے اللہ تلا حضرت آئی شاہ پوچھنے ہیں اے میرے آقا میرے ماں وڑا میرے بلجا میں تو اڈا قدی بولتے برازتے پشاف نہیں پایا زمین دیوں تے کتھے کرتے ہو پیر جاندہ ہے کون سوال کرتے ہیں امہات اور مومنین حضور دیاں شریک حیات حضور دے نار رین وڑیاں حضور دیاں محبوب پی بی حضرت آئی شاہ صدیقہ سوال کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ میرے نار قریب تو اڈے کیڑا ہونا ہے میں تو اڈا بول مبارک اور پشاف مبارک براز مبارک قدی نہیں پایا کتھے جاندہ ہے تے کتھے ہوندہ ہے فرمایا آئی شاہ کیا تو نہیں جاندی اللہ تعالی نے زمین دی ڈیوٹی لائی ہوئی زمین نو اللہ دس چھڑے آئے بھی اینج عدب کرنا ہے میرے مصطفیٰ دا کمی عدب کرنا ہے میرا مصطفیٰ جدو بول مبارک کرے جدو براز مبارک کرے تو انہوں اپنے اتنی رہن دینا اپنے سمیٹ لینا ہے جدو نبی کریم نبی محتشم پشاف فرمادہ صدیقہ او بول مبارک اور براز مبارک جو بھی سی نہ او زمین پھٹ جاندی سی اور اپنے اندر حضف کر لین دی سی اور پھر مل جاندی سی زمین پھٹ دی سی جگہ دین دی سی براز مبارک کھلے جاندی سی اور پھر مل جاندی سی کس واسطے کہ کسے دا ہوتے پیر نہ آجاوے کوئی بیعدب نہ ہو جائے کوئی بیعدب نہ ہو جائے ہونہ 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 ایو اکال میں کرنا حضور نے فرمایا چل کے اے ہوتے روڑ جی تے کسے دا پیر نہ آوے وہ صحابی سیڑتے ہویا انہوں نے کہا پھر پیر تو پھر ایک تھی کسے دا نہیں آتا اے سینہ جڑا ہے اے حضور دی خاطر حاضر ہے ہے بھی حضور تھا تروے گا بھی حضور تھا اے جگہ میں نے چنگی لگ دیئے پیالے نے موں لایا تے پی لیا واپس آئے کتے فرمایا حضور ہی تھے میں نے کوئی دو چنگی جگہ لگی نہیں حضور نبی کریم نبی محتشم آپ نے سینہ نے لیا فرمایا تیرے تے دوزخ دیا کہ حرام ہو گئی یا رسول اللہ وجہ فرمایا تیرے خونج میرا خون مل گیا ہے تیرے خونج میرا یہ تو چاند قطرے ملے نے پچھنے آدھے قطرے ملے نے پچھنے لگائے ہوئے مواد وڑے قطرے ملے نے جنہوں حضور فرمادے ہیں لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی دمیوں کا دمی روحوں کا روحی آنا و علیل میں نوراں واحد اس خوندے اتے شک کرنا ہے کہ وہ بھی پرید ہو سکتا ہے انہوں میں وضوطی ضرورت ہوں سکتی ہے نماز کڑا میں سچی دسین جدو تن کو بلیٹ بات جائے کو چیز بات جائے کو ازا پہنچ جائے تیرا خون ایتھون اینا رس جائے ترپوے نماز ٹوٹ جائے گی کہ رہ جائے گی وضوط ٹوٹ جائے گا کہ رہ جائے گا سچی دسین ٹوٹ جائے گا حضور فرمایا آنا مدینة العلم و علی بابوہا آنا مدینة العلم و علی بابوہا ما علم کا دروازہ علم کا شہر علی اس کا دروازہ آنا دار الحکمہ و علی بابوہا ما حکمت کا گھر علی اس کا دروازہ علی نو نہیں پتا ہے سمسلے دار تینو پتا ہے غلط سمجھ نہیں ہے علی نو نہیں پتا تینو پتا ہے کہ ایتھو خون کو چیز لگے خون اگاں ٹور پوے جدو خون ٹور پوے وضوط ٹوٹ جاندہ ہے وضوط ٹوٹ جاندہ ہے یہ تینو پتا ہے علی نو نہیں پتا جس تو بڑا فقی کو ہی نہیں جس تو بڑا محدث کو ہی نہیں جس تو بڑا مفقر کو ہی نہیں جس تو بڑا قاضی ہو لے اقضاء کو ہی نہیں میرے محبوب دی امت دیوچ فقط تیرہ مفتی ساندھ کتنے کتنے تیرہ تیرہ جیڑے فتوہ دیندے ساندھ آج کل جنو مانی چٹ کے جمعہ بھی فتوہ دیندہ ہے تیرہ ساندھ کہ فتوہ دیندہ بڑا بڑا بریق عمل ہندہ ہے کسے دے ایمان دا مسئلہ ہندہ ہے کسے دے جان دا مسئلہ ہندہ ہے کسے دے مال دا مسئلہ ہندہ ہے تیرہ ساندھ تسابہ کرام فرمو دینے تیرہ دے وچو سب تو زیادہ تیرہ جدو کسے مسئلہ دے وچو نیسی نہ پہنچ سکتے وہ آنے ساندھ ہونہ پا مفتیاں ہونہ پا اندھے کل چلیے جیڑا قاضی الحجات ہے اندھے کل فرمائے علی المرتضاء کل چلیے جیڑا مسئلہ دور صدیق دور عمر دور عثمان تے اندر کسے مفتی کسے صحابی کسے عمیر کڑوں حال نہیں ہلدا سی وہ مسئلہ میرے ملتضاء شیر خدا انہ نہیں پتا نماز چھوٹ جانتی ہے پتہ ہے نا اس کالنوں پہلے منوں فرقلی کل کرنگ نا پتہ سی نا جانتے سار نا انہ تو بڑا کوئی عالم نہیں نا حضورت با دو عالم نے نا امت سب تو بڑے عالم نہیں کھڑے نے خنجر لگا صرف تو لے کے اس تک گایا خوندے فوارے چھٹ گئے خوندے خوندے فوارے چھٹ گئے نہ نماز دوڑی نہ وضو ٹوٹا جاتا حضرت علی نماز نامکمل کی دیئے میں منہ کا وضو تے کرن دی حالت جنہی سن کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ زخمی ہو چکے سن البتہ نماز تے توڑ دیں دے na نماز تے توڑ دیں دے na نماز نہیں توڑی نماز مکمل کی تیئے کیونکہ جنہی وضو مکمل ہوئے ہون دی نماز مکمل ہوتی ہے جس دا وضو نہ ہوئے اس دی نماز نہیں ہوتی جس دا وضو مکمل ہوئے اس دی نماز ہوتی ہے کیونکہ جانتے سن علی اے خون میرا نہیں ہے مصطفیٰ نے فرمایا میرا ہے اے پلید ہوئی نہیں سکتا اے پلید ہوئی نہیں سکتا اس عماد نے حضرت علی کرم اللہ ویحاہ القریم آپ نے نماز مکمل کی تھی جرہ جس علیدہ اے آلے اس حسین دا کی ہوئے گا میں حسین ہی چوہاں تھے حسین میرے بچویں حسین میرا ہے حسین میرا لال ہے میرا شہزادہ ہے آئی سمجھ بیٹا اس واسطے یہ گلہ بے بنیاد نہیں کہ انہوں نے کسے وضو دی لوڑ سی وضو انہوں نے مشتاق سی اور وضو دی مشتاق نہیں سکتا کیونکہ نور سان نور من نور اللہ دے وچو جیڑا نور ہے اوہ نور سان چلیا اہمیں بیسج نہیں پیدا ہوں دا بہرکہ گل کرنے ہیں آج کل ترتیبہ تھا بڑا درواز چل گیا ہمیں گل ختم کرنا بڑا رواز چل گیا بڑا عروجیں فلاں فلاں سے بڑا فلاں فلاں سے بڑا جو تر میں واضح کل کرنا گا جو ترتیبہ یہاں پہ کسی کو افتلاف ہو مجھ سے بعد میں بھی بات کر سکتا ہے جو ترتیبہ خلافت ہے وہی ترقیبِ عظمت ہے میں کا نانا افضلیت میرے صدیق دی سارے اکھو افضلیت میرے صدیق دی سانیت میرے عمر دی سلاست میرے عثمان دی اور اربعیت میرے علی دی اس گالدہ جڑا نکار کرتا ہے ان لتر مار کے منبر دلا کے پجاعتہ کرو پوس صاحبِ عمان میں نہیں ہو سکتا سوادِ عاظم وچو میں نہیں ہو سکتا مسلمان میں نہیں ہو سکتا منافق و زندگی ہو سکتا ہے اسلام دیے جڑا نوں خوکھلا کرنا مارا ہو سکتا ہے کون ہو سکتا ہے اسلام دیے جڑا نوں خوکھلا کرنا مارا ہو سکتا ہے اگلی کل یہ تینوں کی نیاک ہے کہ اس سے کالنو پکیا ہو جا کہ جی میں جی میں ان جیتے او میں او میں تو بنالا پھر اس سے ترتیب نو لاؤ جیڑی ترتیب حضرت آدم تو لائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تکرے پھر اس ترتیب نو حضور نو درجہ دیکھے نا دینا ہے